ہلو فرینڈ دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرن کے بارے میں ہے میں کرن کے کچھ ویڈیو دکھاؤں گا اور وہ آپ دیکھیں گے آپ خود ڈیسائٹ کریں گے کی ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں میں بتاتا ہوں کرن ایک وہ ایک اومنٹ ہے جو ہم اس کو اگر صحیح سے سمجھیں گے اور صحیح سے کام کریں گے تو ہمارے لائف میں انسیڈنٹ نہیں آسکتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے لئے کیا کیا کرنا ہوگا جیسے پہلا جو ماشٹر فرسٹ پوائنٹ جو ہے جو ماشٹر پوائنٹ ہے وہ کبھی بھی جیسا آپ انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ویڈیو آپ کو دکھائی جاتا ہے تو اس میں ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے جیسا میں اس ویڈیو میں آپ کو دیکھا ہوں گا جو پہلا فرسٹ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں کرن سوونگ کا جو لاک ہے جو جب ٹراویل کرتے ہیں تو اس ٹائم پر دیکھو کیا چیز ہو گیا ان کے ساتھ جب بھی وہ روڈ کروس کر رہا ہے تو اس جگہ سے جو گاڑی ہے وہ بریک نہیں مار پایا تو جس کے قارن سوونگ لاک گھومنے لگا لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے سوونگ لاک بھی ہوتا ہے کبھی بھی آپ کرن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹراویل کر رہے ہیں یا کہیں روڈ پر یا کہیں سائٹ پر کہیں بھی آپ جب کرن کو ٹراویل کر رہے ہیں تو کبھی بھی سوونگ لاک ضرور کریں وہ سوونگ لاک کس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس کیل پر دکھا دوں گا یہ آپریٹر کے لئے بھی کافی زیادہ ضروری ہے جو اس ویڈیو میں ہمیں سیکھنے کو ضرور ملتا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے آگے جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کو ایک دوسرا ویڈیو بھی میں دکھاتا ہوں جو لیفٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہو رہا ہے لیفٹنگ کا جو تین تری پرسن جو ہے دیکھو اس کے اوپر خوب کے اوپر لٹکا ہوا ہے اور کس طریقے سے ایک سرکس کی طرح چل رہا ہے جب یہ ویڈیو میں نے دیکھا تو مجھے بھی بہت زیادہ اچھا نہیں لگا جس کے قارن میں اس ویڈیو کو بنایا کبھی بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ جیسے مین باسکٹ پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر ہارنیس نہیں پینتے ہیں فل باڈی ہارنیس اپنے آپ کو سکور نہیں کرتے ہیں یا آپ کہیں ایسا بھی دیکھے ہوں گے جہاں کافی لوگ ہوق کے اوپر سے لٹک کر نیچے آ جاتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہم جو انسیڈنٹ کو وہ ہم قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ تر ہمیں کبھی بھی جو رولز اور ریگولیشن جو فولو کرنے کے لئے بولا جاتا ہے تو ہمیں اس لئے بولا جاتا ہے کہ جو ہم ریسک اپنے پاس لا رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے جب ہم سمجھیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے آپ یہ نہیں سوچئے کہ جو میں یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں بس یوں ہی طریقے سے ویڈیو آپ اپنے لائف میں بھی لائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ہر انسیڈنٹ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جیسا وہ گلتی کر رہا ہے اس میں کیا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اپنے لائف میں نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو منع بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ دیکھے ہوں گے دو تین پوائنٹ اور میں اس میں ایٹ کرنا چاہوں گا جس آپ دیکھے ہوں گے کوئی بھی میٹریل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے بہت سارے آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا انسیڈنٹ کا جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک پرسنٹ دو پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایڈوینچر سمجھتے ہیں لیکن کہیں نے کہیں وہ اپنی جان کو جو ہے وہ زوخم میں ڈال رہے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے جیسا ہوں کے اوپر ہمیں لٹن جانا یا کچھ اس طریقے سے جو بیٹ پیکٹس کرنا یا سیلن کو گلت طریقے سے باننا لوڈ گر جانا تو کافی جو مائنس پوئنٹ ہے تو اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے زیادہ تر اس کے بعد جو تیسرا پوئنٹ ہے آپ دیکھیں گے ایک کرن دوسرے کرن کو ان لوڈنگ کر رہا ہے ایک شپ کے اوپر جب وہ شپ کے اوپر کرن آتا ہے کیونکہ جو کرن ہوتا ہے وہ کسی دیش سے ایمپورٹ ہوتا ہے یا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو جب کیا جاتا ہے تو اس کو ہمیں ان لوڈنگ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر جو دوسرا جو کرن ہے وہ دوسرے کرن کو ان لوڈنگ کر رہا ہے جسا آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں شپ سے ان لوڈنگ ہو رہا ہے دورنگ لیفٹنگ کے دوران آپ نے دیکھا کی کس طریقے سے ایک طرف کا جو سیلنگ سا ہے وہ ٹوٹ گیا ٹوٹنے کے قارن وہ لٹک گیا تو ایسا کیوں ہوا یہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے یہ کیا ہماری گلتیاں ہو سکتی ہے جسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیلنگ ہے یہ کس میں باندھا گیا ہے یہ سپیڈر بھیم میں باندھا گیا ہے جو آپ یلو کلر کا سپیڈر بھیم ایسا دیکھ رہے ہیں ایک اس طرف ایک اس طرف تو یہ سپیڈر بھیم کے ذریعے باندھا گیا ہے لیکن کیا اس ویڈیو کے اندر آپ گوھر سے کر رہے ہیں گوھر سے دیکھ رہے ہیں کی اس میں کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے یہ ہمارے کافی کام کی ویڈیو ہے آپ جب اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو ایک طرف کا جو سلنگ ہے اس کا زیادہ جھکا ہوا ہے یا تو دو کارن میں مان سکتا ہوں یا تو ایک طرف سلنگ زیادہ لیندھ لگا ہوا ہے یا تو ایک دوسرے طرف جو سلنگ ہے وہ کم لیندھ کا ہے کیونکہ جب وہ ٹوٹنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیندھ اس کا کتنا سلنگ کا لیندھ ہے جس کے کارن یہ ایک طرف جھکا ہوا ہے جب وہ سلنگ ایک طرف زیادہ ہوگا ایک طرف کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کرن کا جو پوزیشن ہے کچھ اس طریقے سے ہے تو جس کے کارن اس پہ لوڈ زیادہ پڑ گیا اور جس کے کارن ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے کا دو کارن ہوتا ہے یا تو سلنگ کا لیندھ یہ لیندھ کے حساب سے سلنگ کو بڑھا دینا جس کا لیندھ کم کر دینا جو انگل ہے وہ کم ہو جانا کبھی بھی کہتے ہیں کہ 60 ڈگری کا انگل آپ کو کبھی بھی رکھنا چاہے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ڈاؤن جانا ہے وہ 45 جانا ہے 45 سے ہمیں نیچے بلکل بھی نہیں رکھنا چاہے سلنگ کو 60 60 سے 45 45 سے نیچے ہمیں کبھی بھی نہیں جانا چاہے اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو ایک ایک ایکسپٹ کا سلح لینا چاہے کیونکہ جو ایکسپٹ ہے وہ آپ کو کلکولیشن کر کے آپ کو کلکولیٹ کر کے اس کو پروپر گائیڈ کریں گے تو آپ کچھ اسی میں یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب سلنگ لیندھ لمبا ہوگا ایک طرف کم ہوگا تو ضائع سی بات ہے میٹیل کا جھکا ایک طرف زیادہ پڑے گا ایمپیکٹ پڑے گا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے تو ایفیکٹ اس کے اندر یہی ہوا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں چوکر ہیچ کا بھی ایفیکٹ ہوگا کیونکہ چوکر ہیچ میں آپ کو جیسا پتا ہے کہ جو سلنگ کا جو کپاسٹی ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹونٹی پرسنٹ کسی جگہ پر کسی جگہ پر ٹونٹی پرسنٹ یہ دو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہر کمپنی میں ایک الگ الگ مانا جاتا ہے اگر آپ ٹونٹی فائی بھی مانتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے کافی اچھا ہے آپ ٹونٹی بھی مانتے ہیں از پر سٹینڈرڈ وہ بھی آپ کے لئے اچھا ہے کہنے کی بات یہ ہے آپ جتنا بھی اس کو کم کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے اور زیادہ کپاسٹی آپ لے کے چل سکتے ہیں جس کو ہم سیفٹی فیکٹر کرتے ہیں سیفٹی فیکٹر منز وہ ہوتا ہے آپ کتنا ٹینش اس کو اوپر لے کر جا رہے ہیں جیسے ایک ٹونٹ کا سلنگ ہے اگر آپ دس ٹونٹ کا سلنگ یوز کرتے ہیں تو آپ نے نو ٹونٹ کا سیفٹی فیکٹر اپنے سلنگ میں رکھا ہے تو کچھ اس طریقے سے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میں آپ کو تین ویڈیو دیکھ کر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ سیکھ ملے گا کہ اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کبھی بھی آپ کو اس طریقے کا گلتی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی ریگنگ سپروائزر ہو یا لیفٹنگ ہو لیفٹنگ پورمن ہو کوئی بھی ہو ریگ چارز ہو کچھ بھی اس طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے ایک چھوٹی چھوٹی گلتیا جو ہمارے لیے ایفیکٹ بن سکتا ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میں آپ نے بہت کو سمجھا اگر سمجھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں